اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں تیرہ رجب آمد امیر المومنین علیہ السلام کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مومنین کے خدمت میں تیرہ رجب آمد امیر المومنین شب جمعہ میں کیا جانے والا امیر المومنین کا اس قدر مجارب ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں کہ علماء اور عرافہ بیان کرتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا اپنے مقام سے ہٹنے نہیں پائے گا اپنے مقام سے عمل کرنے کے بعد بلند نہیں ہونے پائے گا کہ خداوند متعال اس کی خالی جھولیوں کو جناب امیر کے حق صدقے میں بھر دے گا اس قدر آپ کو نوازہ جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آج شب جمعہ بھی ہے تیرہ رجب بھی ہے مومنین آج رات میں بعد نماز مغربین سے لے کر نصف شب تک حتیٰ کہ صبح آزان فجر تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے امیر المومنین کے اس وظیف عمل کو لازمان کریں اس طرح سے آپ کو نوازہ جائے گا حق جناب امیر کے صدقے میں اس طرح سے آپ کو عطا کیا جائے گا کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا وہ مومنین و مومنات جو اپنی کسی حاجت کے لیے مدتوں سے پریشان حال ہیں کہ ان کو ان کی یہ حاجت مل جائے کوئی ایسی مشکل یا پریشانی ہو جو مدتوں سے حل نہ ہو رہی ہو تو مومنین تیرہ رجب کے دن اس وظیف عمل کو بعد نماز مغربین سے لے کے رات کے آخری بہر تک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نصیب و مقدر کے بنانے کا دن ہے یہ قتل اس وظیف عمل سے غافل نہ رہے ورنہ پورے سال آپ کو شب جمعہ تیرہ رجب کے دن کا انتظار کرنا پڑے گا پھر اللہ جانے زندگی میں کون سی ایسی شب جمعہ ہو کہ جو تیرہ رجب بھی ہو یہ عمل کرنے سے پہلے مومنین نے ایک تنہائی کی جگہ پر آپ اکیلے کمرے میں قلوت میں تنہائی میں سمل و وظیفے کو کیجئے بہترین لباس پہنیے اور اپنے جسم پر بہترین خوشبو لگائیے بہتر یہ ہے کہ آپ عمل کرنے سے پہلے غسل کرنے لیکن سردی کی وجہ سے تھنڈے موسم کی وجہ سے اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو آپ وضو کیجئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے مسلے پر بیٹھ کر دو رکت نماز حاجت جناب امیر المومنین علیہ السلام پڑھنی ہے جتنی دیری عمل و وظیفہ کیا جائے آپ نے اپنے کمرے میں خوشبووں کو روشن رکھنا ہے کسی سے کلام نہیں کرنا اپنے مقام سے ہلنا نہیں ہے دو رکت نماز حاجت امیر المومنین علیہ السلام پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک دروت کی تذبیہ سو مرتبہ ہنڈرڈ ٹائمز ایک دروت کی تذبیہ آپ نے پڑھ کر ہدیہ کرنی ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اس تمام عمل کی زکاة ہے ایک دروت کی تذبیہ پڑھنے کے بعد آپ نے پندرہ سو مرتبہ فیفٹین ہنڈرڈ ٹائمز پندرہ تذبیہ آپ نے پڑھنی ہے یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی پندرہ مرتبہ آپ نے اس ذکر کو پڑھنا ہے یا علیو ادرکنی یا علی میری مدد کیجئے میری امداد کو آئیے میری مشکل کو شائع کیجئے اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے اپنی مشکلات کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے پندرہ تذبیہ ذکر کی پڑھنے کے بعد آپ نے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر جب تک آپ کی ساس نہ ٹوٹے آپ نے جب تک بھی آپ کی ساس نہ ٹوٹے آپ نے یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو پڑھنا ہے اور پھر آپ نے خداوند متعال کو حق جناب امیر علیہ السلام کا واسطہ پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر دینا ہے اور اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے پھر آخر میں آپ نے تین مرتبہ تھری ٹائم سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور چودہ مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیج کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے با خدا آپ مقام سے ہٹتے نہیں پائیں گے کہ خداوند متعال امیر المومنین کے حق صدقے میں آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامورات کر دے گا اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجوہم اجمائین محمد و عجل فرجوہم اجمائی